کرنسی افغانستان سے نیچے ہے سیت منگلہ دیش اور نیپال سے پیچھے ہے تلیم یوگینڈا اور ایتھوپیا کے برابر آگئی 1981 میں پاکستان کے وزیرِ خزانہ رہے 1985 میں وزیرِ عالی رہے 1988 میں پھر سے وزیرِ عالی رہے 1990 میں وزیرِ عظم بنے 1997 میں پھر سے وزیرِ عظم بنے 2008 میں بھائی وزیرِ عالی بنا 2013 میں وزیرِ عظم بنے اور ابھی بھی مریم کے پاپے گئے ایک اور موقع چاہیے قوم کی بچی تکبیر بدلنے کے لیے افسوس نہ جانے اس ملک کی عوام کو اس قوم کو کب سمجھ آئے گی کہ جس کا بھائی دو دو دفعہ وزیرِ عالی رہے چکا ہے وزیرِ عظم بھی رہ چکے ہیں جو خود پاکستان کا دو دفعہ وزیرِ عظم رہ چکا ہے اور وزیرِ عالی بھی رہ سکتا رہ چکا ہے جس کا پورا خاندان سیاست میں ہے جن کا پورا خاندان جن کی جہدادیں جن کے کاروبار سب کچھ باہر کی کنٹریز میں ہیں اور ان کی حکومت اس پاکستان پر ہے اتنی دفعہ حکومت کرنے کے باوجود یہ پاکستان کو کچھ نہ دے سکے سوائے کرزوں کے ٹیر کے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے اس عوام کو نہ جانے کب سمجھ آئے گی کہ عمران خان اس ملک کا احساس ہے عمران خان کی باہر کوئی جہداد نہیں نہ ہی ایسا کوئی کاروبار ہے نہ ہی ایسا ان کا اس کے خلاف کوئی کیس ثابت ہوا ہے دوستو اگر آپ عمران خان کو دوبارہ پاکستان کا وزیر آزم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیں کہ تمام عوام تک حقیقت پہنچ سکے شکریہ